دوستو ماجد گرایا یوٹیوب چینل میں خوش حمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوں تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سے طرح کے کتنی طرح کے سٹینڈ ہونی چاہیے تو دوستو پہلی بات ہوئی ہے کہ میں آپ کو اپنا یہ بتانا پسند کروں گا کہ میں ایسی سٹینڈ منتخب کرتا ہوں جس کے لیے مجھے کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہ ہو کوئی بھی مطلب میرے علاوہ میری ذات کے علاوہ مجھے کسی پر انڈیپینڈڈ میں نہ ہوں کسی پر میرا انحصار نہ ہو کہ فلاں میرے لیے ریکارڈنگ کرے مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کچھ جو بھی کروں میری اپنی ہو بھی ہے تو اس میں اکیلا میں ہوں سب کچھ میں کرنے میں کامیاب ہوں تو اس کے لیے جو ہے دوہزار پندرہ سے میں مختلف سٹینڈز خرید کر پیسے بھی ضائع کر رہا تھا اور کچھ ان میں سے کامیاب ہوئے کچھ کامیاب نہیں ہوئے تو اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سے سٹینڈ لینی چاہیے تو دوستو ہمیں پہلے بات ہوئی ہے کہ اس طرح کے سٹینڈ لینی چاہیے بلکسوس اپنے کیمرے کے لیے ویسے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میں موبائل کیمرے کو فوکس کروں گا اگر ڈی ایس ایل آ رہا ہے تو اس کو میں یہاں پر فوکس نہیں کروں گا میں موبائل کیمرے کے حوالے سے سٹینڈز کو ڈسکس کر رہا ہوں تو ہمیں اس طرح کے سٹینڈ لینی چاہیے جس سے ہم خود ہی سب کچھ کر سکے کہ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ خود ہی کر سکے ہمیں کوئی بندہ نہ رکھنا پڑے نہ کسی کو ریکویسٹ کرنا پڑے کہ یار ہمیں یہ ریکارڈنگ کر دو میں یہ ایسے بولوں گا تو آپ کر دو سب کچھ ہم خود ہی اس میں کر لیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے دوستو جو موسٹ ایمپورٹن سٹینڈ ہے میں آپ کو اس کا طرف دیتا ہوں چلے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چار سٹینڈ ہیں چار سٹینڈ آپ کی تمام ریکوائرمنٹ جو ہیں پوری کرنے کے لیے کافی ہیں چاروں کے چاروں کا یہ میں آپ کو طرف دے دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے جو نمبر ون سٹینڈ ہے وہ ہے ٹرائپورٹ ٹرائپورٹ کا تو آپ کو پتہ یا جب بھی آپ کام شروع کرنا کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو ٹرائپورٹ لینا پڑے گئے ٹرائپورٹ اس طرح سے تین اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں یہ یہاں سے لمبا بھی ہو جاتا اور یہاں پر ہم اپنا موبائل فون لگا کر جو ہے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ٹرائپورٹ آپ کی مین ریکوائرمنٹ ہے آپ کو ہر صورت لینا ہی لینا ہوگا تو بلا تکلس نمبر ون آپ ٹرائپورٹ لے لیجیے ٹھیک ہے جو اس کے بعد جو دوسری آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سیلفی سٹک سیلفی سٹک سے بھی ہمیں کافی سولد ہوتی ہے بعض گاتھ ہمیں جو ہے یہاں پر اپنا موبائل لگا کر اس طرح سے ہم جو ہے اپنی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی لمبی ہوتی ہے لمبے والی لیجیے گا تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے وہ مت لیجیے گا وہ اس سے ایک تو یوں ڈھلکتی رہتی ہے تو اس سے موبائل یوں یوں ہلتا رہتا ہے دوسرا یہ پھر اس میں وضع نہیں آتا یہ یہاں سے لاگ ہو جاتی ہے یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا لاگ ہے تو اس کے بعد جب یہ لاگ ہو جاتی ہلتی ہے اب میں آپ کو ایک اور اہم بات یہاں پر بتانے چاہوں لگا ہوں کہ سیلفی سٹک جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر اس کا رموٹ کنٹرول لگا ہوا ہے میں آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ جہاں بلوٹوٹ ہے دور سے ہی ریکارڈنگ لگا بھی سکتے ہیں ریکارڈنگ سٹوپ بھی کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے گا بلوٹوٹ اس میں مضیود دو ہو تو اس کے لئے میں دوستو میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہوں گا یہاں پر ہے یہ موجود ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی اور چیز سے اس کو ٹیج کیا جاز کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جو دوسرے پاس نمبر پر آپ کے پاس جو ہے سیلفی سٹک ہونی چاہیے تو تیسرے نمبر پر دوستو ہمارے پاس یہ جو ہے ایک ٹیبل سٹینڈ ہونا چاہیے یہ جو چھوٹا سا سٹینڈ ہے یہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے ڈرہی آگر آپ اس کے Looks کی ہوتی ہے ٹیبل سٹینڈ اس کو بھولتا ہیں یہاں سے ہم اس کے اوپر بھی موبائل وگرہ لگا سکتے ہیں اس کو یوں بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یوں بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں یہاں سے یہ یوں یوں گھوم في جاتا ہے تو اس سے اس کے اوپر ہم اپنا جو ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں سیلف سیلسٹک بھی لگا سکتے اور بھی چیزیں لگا سکتے ہیں لیکن آپ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ ٹیبل وغیرہ پر ریکارڈنگ کریں نا تو وہاں پر باز کا تو ہمارا ٹرائپٹ بہت اونچا چلا جاتا ہے اگر ہم پیچھے جا کر رکھیں تو وہاں پر ہماری ویڈیو نہیں شوٹ ہوتی اس کے لیے ہمیں جو ہے ٹیبل سٹینڈ کی ریکارمنٹ ہوتی ہے تو ٹیبل سٹینڈ بھی لے لیجیے گا اس کے لیے دوستو باز کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں ہاتھ یوز کرنے ہوتا اور سامنے ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں بہت پریشانی میں رہا کہ کس طرح سے پھر میں نے جو ہے خود ہی بنایا ایک جنابے والی نیکس ٹینڈ اس کو آپ گلے میں پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کے اپنا موبائل فون لگا دے تو ہم جو بھی یہاں سامنے کرتے ہیں تو سب کچھ یہاں پر ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ ویسے میں نے خود بنایا ہے مارکیٹ سے مجھے آئیڈیا نہیں کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں لوکل مارکیٹ سے مجھے ملا نہیں لیکن ویسے مل جاتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تار ایک اس کے آگے میں نے بائی سیکل سائیکل والا موبائل فون ہولڈر لگا کر اس کو خود ہی بنا لی آپ اس کو مارکیٹ سے اگر دونڈو گے تو آپ کو شاید بنا بنایا یہ مل جائے اس کے علاوہ دوستو پانچوں سٹینڈ ایک میں یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے ٹیبل سٹینڈ اس کو یہاں پر میں کلامپ کی مدد سے ٹیبل کے اوپر لگا دیتا ہوں اور یہاں پر میں جو ہے اپنا موبائل فون اس کے اندر لگا دیتا ہوں بعض اقت ہمیں ٹیبل کے اوپر کسی چیز کیاں باکسنگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ٹیبل کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں تو یہ دوستو میرا پانچوں سٹینڈ تھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لائٹنگ کے لیے آپ کو کیا یوز کرنا چار طرح کے یہ پانچ سٹینڈ ہیں پانچ کے پانچ آپ لے لیجئے یار تمام ریکوائرمنٹ آپ کی پوری کہتے ہیں ان کے کمبینیشن بھی آپس میں بھر بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کمبینیشن کے کیسے بنتے ہیں تو یہ دیکھئے لائٹنگ کے حوالے سے آپ کو فیل وقت جو ہے انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ رنگ لائٹ جو ہے میں نے لی تھی میں نے تو یہ سمجھے بچوں کا کھیل ہے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیدہ جب میں نے اس کو یوز کیا تو مجھے پتا چلا کہ رنگ لائٹ جو ہے اس سے تصویر کی کوالیٹی بہت پیاری آتی ہے بٹ یہ ہے کہ یہ دو کلر میں آتی ہے ایک سفید ہوتا ہے اس کے اندر لائٹنگ ہوتا ہے دوسری ہوتا ہے اس کے اندر وارم وائٹ اور تیسرا اس کے اندر فنکشن ہے کہ دونوں اکٹھی تو آپ نے دونوں اکٹھی وارم وائٹ اور وائٹ لائٹ جو ملاقات سب کو آن کرنا ہے سب ایلیڈیز کو آن کرنا تاکہ آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کا کمبینیشن کیسے بنتا ہے دوستو یہاں پر ہمیں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ٹرائپورڈ کا اور سیلف اسٹک کا ہم آپس میں کمبینیشن کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میرے پاس یہ ہے ٹرائپورڈ بڑ جا مجھے جو ہے اگر نیچے کوئی اوبجیکٹ یہاں پر زمین کے پاس ہے یہ ٹیبل کے سا اوپر میں نے اس کو کرنا ہے تو یہاں سے میں کیا اس کو پکڑ کر رکھوں گا نہیں نہیں میں اس کو جنا پکڑ کر نہیں رکھوں یہ ٹرائپورڈ آپ لیجئے اور یہاں سے اس چیز کو آپ کھول کر یہ جو موبائل فون ہولڈر ہے اس کے اوپر اس کو اتار دیجئے آپ اور یہ سیلف اسٹک آپ اس کے اوپر لگا لیں اب اس کو یہاں پر آپ اس کے اوپر لگا لیجئے تو یہ دیکھئے اب یہ جو ہے ہمارا سیلف اسٹک اس کے اوپر لگیا اب میں یہاں پر اگر ویڈیو نیچے کوئی ریکارڈ کرنی ہے تو میں اس کو یہاں پر نیچے کر سکتا ہوں ہو جائے گی اب بٹ یہاں سے میں اس کو اگر اور زیادہ پاس لے کر جاؤں زمین کے تو بھی میں لے کر جا سکتا ہوں تو یہاں سے اوپر نیچے تمام آپشنز جو ہیں میرے پاس موجود ہیں اگر میں اس کو چاہوں تو اور زمین کے پاس میں اس کو یہاں پر لے جاؤں جتنا مرضی آپ اس کو زمین کے پاس کر لیجی جہاں پر آپ اس کو رکھو گے ادھر یہ رہے گا تو ایک تو ہمارا اس سے بہت اچھا کمبینیشن ہے کہ بنتا بہت سارے مسلم سائل حال ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو مختلف سٹینڈ کو جو کمبینیشن کر کے یوز کرتے ہیں اس کے علاوے دوستو آپ یہ دیکھ رہے تھے ہمارا ٹیبل سٹینڈ ہے اس کو بھی یہاں سے میں بشاک کھول لوں اور اس کے بعد میں اس کو بھی سیلفی سٹک کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں سیلفی سٹک کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اب یہ جو ہے یہ بھی ہمارا چھوٹا سا ٹرائپوڈی بن گیا اگر کہیں پر آپ نے سفر کے اندر جانا ہے تو آپ بشاک کھول چھوٹا سا ٹرائپوڈ لے لیجئے یہ بھی آپ کا تمام مسلم سائل جو حل کر دے گا اس کے علاوے دوستو آپ یہ جو رنگ لائٹ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ جہاں پر مرضی لگاؤ بشاک آپ اس رنگ لائٹ کو جو ہے اس ٹرائپوڈ کے ساتھ چھوٹے ٹرائپوڈ کے ساتھ لگا لیں یہ دیکھئے اور یہاں پر آپ اپنا موبائل فون جو ہے لگا لیں بشاک آپ اس کو جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ لگا لیں اس کے ساتھ آپ لگا لیں گے ہوگئے اس کے اندر موبائل فون آتا ہے تو ان چیزوں کے بہت اچھے کمبینیشن بنتے ہیں اس سے آپ کے تمام طرح کی ریکوارمنٹ پوری ہوتی ہیں بھٹ یہ جو سیل فی سٹیک ہے اس کا یہ جو ہونا چاہیے یہاں پر سکرو ہونا چاہیے تاکہ یہ مختلف چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکے تو دوستو یہ جو ہیں جو سٹینڈ کافی ہیں آپ کی تمام ریکوارمنٹس کے لیے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا گا ہوگا ہم انڈ پر آپ سے صرف لائک کی امید کرتے ہوتے ہیں اگر آپ دینے میں ہمیں کامیاب ہو جائیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ